دوستو نمشکار جیسری کشنا جیسری رادھے دوستو آج ہم بات کریں گے طولہ لب راسی فل اگست دو ہزار اکیز اگست کا مہینہ طولہ راسی والوں کے لیے لب لائف کے لیے میریڈ لائف کے لیے ریلیسنسپ کے لیے کیسا جانے والا ہے آئیے جانتے ہیں دوستو لب راسی فل شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں ہمارا لب راسی فل چند راسی یا نیمون سائن کا نصار ہوتا ہے پتا نہیں ہے تب آپ اسے نام کی راسی کا نصار بھی دیکھوا سن سکتے ہیں دوستو دیکھا جائے تو اگست کا مہینہ بہت خاص ہونے والا ہے خاص نیگٹیب یا پوزیٹیب یہ پریورتن بہت خاص چار پریورتن ہوں گے اگست کے مہینے میں اور یہ چاروں پریورتن بہت خاص تین گرہوں کے پریورتن ہوں گے بدھ کا پریورتن دو بار ہوگا میں آپ کو بتا دوں سات اگست کو بدھ سنگھ راسی میں پریورتن کریں گے اور چھبیس اگست کو دوسرا پریورتن ہوگا جو اپنی مول ترکونڈ راسی کنیا راسی میں اچھ کے ہو جائیں گے چھبیس اگست کو یہ پریورتن دوسرا ہوگا اور تیسرا جو پریورتن ہوگا وہ دوسرے گرہ کا سکر کا گیارہ اگست کو کنیا راسی میں چلے جائیں گے نیچ کے ہو جائیں گے نیچ راسی کا گرہ اور تیسرا پریورتن چوتھا پریورتن تیسرے گرہ کا یہ سوری کا ہوگا سولہ گست کو سنگ راسی میں اپنی سوہ راسی میں آ جائیں گے سوری دیو تو یہ کس پرکار کی ستیتی جو گرہ پریبتن کریں گے آپ کے لئے نرمت کریں گے اور آپ کے لئے کیا یہ دشا نردیش کر رہے ہیں پوری بستار سے بتائیں گے ستیتی آپ کے لئے کیسی نرمت کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کس لب راسی پھل میں ہم بتاتے ہیں سب سے پہلے جو لوگ سنگل ہیں ان کے بارے میں اس کے بعد میں لوگ لائف میں لو کونٹیکس سیچویشن میں یا بریک اپ جیسی ستیتی میں آپ ہیں تو کیسیتی رہے گی اور آپ کے میریڈ لائف کی کیسیتی رہے گی آپ کے ایکشرا میریٹل افیر کی ستیتی رہے گی اس کے بارے میں ہم چرچہ کرتے ہیں اور ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کو بتاتے ہیں تین راسیوں کے نام اگر ان تین راسیوں کے پارٹنر آپ کے ہوتے ہیں تو آپ بہت ہی لکی مانے جائیں گے یہ مہینہ آپ کے لئے کچھ خاص درس آتا ہے کچھ خاص بتاتا ہے اور آپ کے لئے بہت زیادہ ساندار ہو سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں راسی پل شروع کرتے ہیں اور یہاں پر استیتی آپ کے لئے جو گرہوں کے آدھار پر ہے جو پوری گرہ گوچر کی گڑھنا میں نے کی ہے اسی کے آدھار پر آپ کو بتاؤں گا اور سب سے پہلے بات کریں گے جو لوگ سنگل ہیں ان کے لئے کا استیتی بننے والی ہیں دولار آسی بالوں آپ کے لئے ترتییس گروہ بنتے ہیں اور گروہ کی ستیتی ورطمان میں کوئی پریبرتت نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ اگر سنگل ہیں تو آپ کے لئے کوئی اچھی ستیتی نرمیت نہیں ہو رہی ہے ولکہ کہیں نہ کہیں منگل دیو آپ کے لئے اچھی ستیتی نرمیت کریں گے کہ آپ اگر کسی سے دوستی کرنا بھی چاہیں گے یا جائیں گے کسی کے ساتھ باتچیت کریں گے نئی باتچیت شروع کریں گے اور کسی سے فرینڈشپ کرنا بھی چاہیں گے تو وہ آپ کے پروپوزل کو ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا بلکہ آپ کی انسلٹ بھی کر سکتا ہے کیونکہ منگل آپ کی بانی کو بہت ہی ایک تو آپ کے دوتییز جو ہیں وہ منگل ہی بنتے ہیں اور آپ کی بانی میں بہت زیادہ اکڑ لے کر آئیں گے اور آپ جب بات کریں گے تو آپ خود ایسا محسوس نہیں ہوگا لیکن سامنے والے کو محسوس ہوگا کہ اس کے اندر بہت زیادہ confidence ہے بہت زیادہ energy ہے اور اسے لگتا ہے کہ اسے کوئی reject ہی نہیں کر سکتا ہے مطلب آپ کا افیمان آپ کا ego اسے دکھائی دے گا اس وجہ سے وہ آپ کو چاہتے ہوئے بھی آپ کو پسند کرتے ہوئے بھی نا پسند کر دے گا اور آپ کو ignore کر دے گا کیونکہ بل آپ کا اپمان کرنے کے لیے آپ کو احساس کرانے کے لیے کہ آپ اتنے over confidence میں مت جائیے کہ آپ جو کہیں گے وہ بیکتی کرے گا ہی تو یہ ستیتی آپ کے لیے بن جائے گی اور یہاں پر جو لوگ relationship میں ہیں یا کسی کے ساتھ دوستی میں بھی ہیں وہاں پر propose آپ کو نہیں کرنا ہے اپنی جو feeling ہے وہ آپ کو دل میں ہی رکھنی ہے آپ کے چطورتے سنی وہیں پر بلاجمان ہیں تو اپنی feeling کو وہیں پر رکھئے جیسی ہیں انہیں احساس کرائیے اپنے پیار کا لیکن موں سے کچھ مت بولیے انہیں جتنا احساس کرائیے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا لیکن اگر موں سے بولتے ہیں انہیں بار بار جتاتے ہیں کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں پیار کو accept کر لیجے بلکل نہیں کرنے والے تو یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ احساس کرائیے جتنا ہو سکے بسواز دلائیے کیونکہ بسواز میں ابھی بھی کمی نجر آ رہی ہے لیکن love life میں no contact situation کی بات کرتے ہیں تو contact کے استطیتیاں بہت اچھی بن رہی ہیں باتچیت کی 7 اگست سے لے کر کے 26 اگست باتچیت بہت اچھی ہوگی لیکن وہی باتچیت بہت بری طرح سے بدل جائے گی no contact میں پھر سے نہ جائے بھلے ہی لیکن 26 اگست سے وہ تھرڈ پارٹی سے زیادہ باتچیت کریں گے چاہے وہ کوئی کام ہو یا کوئی ویقتی ہو اس کے ساتھ میں پورے دن سمیں بتائیں گے پورے دن باتچیت کریں گے اور آپ کو سمیں کم سے کم دیں گے مطلب آپ کو ایک سائیڈ میں رکھ کر کے وہ بس آپ کے اوپر ایک احسان ٹائپ کا کر دیں گے 26 اگست سے آپ کو لگے گا 26 اگست سے کہ آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ ایک مجبوری میں چل رہا ہے یا آپ کو کوئی جوڑ جستی آپ رشتے کو چلا رہے ہیں no contact بالوں کے لیے یہ اسطیتی بن رہی ہے اور اگر break up ہو گیا ہے تو پیچپ کی اسطیتیاں بہت زیادہ کم ہیں پیچپ کی سمبھاونا بہت زیادہ کم بلکہ پیچپ اگر ہوگا بھی تو سرتوں کے ساتھ میں یہ اسطیتی بن رہی ہے اور وہ بھی اگر سرتیں جو پیچپ کی اسطیتیاں بن رہی ہیں وہ 16 اگست سے لے کر 26 اگست کے بیچ میں بنے گی اس میں پیچپ ہو وہی سرتوں کے ساتھ میں اور اکڑ کے ساتھ میں خاص کر کے اپنی فیملی کا کچھ بہانہ بنایں سادھی کو لے کر کے باتچیت ان کی چل رہی ہے کسی پرکار سے ان کے گھر والے کسی اور سے سادھی کروانا چاہ رہے ہیں اور وہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں ان کے اندر جو confidence نہیں ہے وہ اپنی بات کو کہنا نہیں چاہ رہے ہیں یا کہنی پا رہے ہیں ایسی اسطیتی آپ کے سامنے بنے گی کہ وہ اتنی ہمت نہیں جوٹا پا رہے ہیں اپنی فیملی سے بات کرنے کے لئے اور آپ سے جھونٹ بھی بول رہے ہیں کہ میں نے فیملی سے بات کر کے دیکھا تو وہ نہیں مان رہے ہیں اور وہ ہمیں ایسی ایسی باتیں بول رہے ہیں مطلب کچھ بہانے بناتے ہوئے وہ نجر آ رہے ہیں اور یہاں پر سب سے بری ستتی married life کے لئے ہے married life میں آپ کے لئے بہت بری ستتی بنائیں گے 11 اگست سے شکردیو third party کے ساتھ میں physical relation آپ کے پارٹنر کا بن سکتا ہے اور بہت زیادہ آپ کے پارٹنر کسی third party کو لے کر کے بہت زیادہ خرچے کرنے والے ہیں اس کے ساتھ میں کوئی بیدیس یاترہ کر سکتے ہیں اور اس third party کے چکر میں جا کر کے اپنا سمیں اپنا پیسہ اور اپنے جو feeling آپ کے حصے کا جو پیار ہے وہ بڑھتا ہوا نجر آ رہا ہے تو یہ ستتی آپ کے لئے بنے گی اور سب سے زیادہ بری ستتی بنے گی وہ 25-26 اگست سے 25-26 اگست یہ دو ڈیٹ ایسی ہوں گی جس میں married life کے لئے بری ستتی بن جائے گی یہاں پر آپ کو اچانک سے محسوس ہوگا کہ آپ کے پارٹنر پوری طرح سے آپ سے دور ہو چکے ہیں ان کا جو پوری طرح سے آپ سے لگاب تھا وہ ختم ہو چکا ہے یہ ڈیٹ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دینے والی ہوگی اور آپ کو پتہ بھی لگ سکتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ میں involved ہیں اور کتنی آگے تک بات پہنچ چکی ہوں گی ایسا آپ کو احساس ہو سکتا ہے یا آپ کو سبود بھی مل سکتا اس بات کا یا کوئی آنکھوں دیکھی آپ کو بات پتہ چل سکتی ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو آپ آنکھوں دیکھ لیں آپ اپنے آپ خود آپ کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں جس سے آپ بہت زیادہ دل دو آپ کا دکھ جائیں بسیس روپ سے آپ کو یہاں پر ان کے بزنس پارٹنر پر بھی سکتا ہے اور ان کے ساتھ میں بھی وہ بہت زیادہ ایسے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ ستیتی بنے گی اگر بزنس پارٹنر ان کے ٹھیک اپوزٹ سکت کا ہے اب یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں جو لوگ ڈائیواز اتیادی کی ستیتی میں ہیں اگر آپ ڈائیواز کی ستیتی میں ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لئے کنفیوجن بھرا ہے بہت زیادہ آپ کے پارٹنر آپ کے ساتھ میں کنفیوجن کرنے والے ہیں ڈائیواز اتیادی کے لئے وہ تیار وہ پوری طرح سے نہیں ہے لیکن اس اس تیتی کو تھرڈ پارٹی بنانا چاہ رہی ہے ڈائیواز کیلئے انہیں مجبور کرنا چاہ رہی ہے تو تھرڈ پارٹی یہاں پر بھی پریسان کرتے انہیں جراری لیکن وہیں ایکشٹرامیٹل افیر کی بات کرتے ہیں ایکشٹرامیٹل افیر میں بہت زیادہ رومانس رہے گا بہت ساری اس تیتیتی اچھی ہوں گی خاص کر کے بہت زیادہ اپنے چھپائی ہے یا کوئی جاسوسی کر رہے ہیں آپ اپنے ایکشٹرامیٹل افیر والے پارٹنر یا ان پر سک کر رہے ہیں تو آپ کے لیے پندرہ اگست سے لے کر کے 27 اگست کے بیچ میں بہت بڑی سوچویشن ایسی بن سکتی ہے کہ بہت زیادہ پریسانیاں بہت زیادہ ایسی باتیں جو آپ کو برداست نہ ہو ایسی باتیں وہ آپ کے پارٹنر آپ سے بولیں تو یہ استدھی بنے گی آپ کو یہاں پر جو مین پوائنٹ ہے ایکشٹرامیٹل افیر میں بانی پر بہت نیانترہ رکھنا ہوگا اپنی بانی پر نیانترہ رکھیں گے تو وہ بھی اپنی بانی پر نیانترہ رکھنے کوزز کریں گے اگر آپ اپنی بہت ایسی باتوں کو بول جائیں گے جو نہیں بولنا چاہیے تو پھر وہ بھی چھپ نہیں رہیں گے اور وہ بھی ایسی باتیں بول دیں گے جو آپ کو برداسٹ نہیں ہوں گی تو یہ استدھی آپ کے لئے اگست کے مہینے کی بنے گی دوستوں یہاں تھا آپ کا لوراسی آپ جان لیتے ہیں وہ ہے تین راسیاں اگر ان تین راسیوں کے پارٹنر آپ کے ہوتے ہیں تو آپ بہت ہی لکی مانے جائیں گے اور یہ استدھی آپ کے لئے بہت اچھی ہوگی بہت ہی خاص ہوگی اگر ان راسیوں کے پارٹنر آپ کے ہیں تو ہاں ایک چیز جو کمی ہوگی میں آپ بتا دوں نیگیٹیو پوائنٹ ہے جو وہ میں بتا دوں اس کے بعد میں ہم آپ کو راسیوں کے نام بتاتے ہیں نیگیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ ان راسیوں کے پارٹنر ہوں گے تو آپ سے آلسی بہت زیادہ آپ کو بہت زیادہ آلسی نجر آئے گے اور آلسی بہت زیادہ نجر آئے گے بہت یہ آلسی بیسے ہے نہیں لیکن اس situation میں یہ آلسی بن جائیں گے کیا راسی ہے راسی نمبر بن جو پیار کرے گی آپ سے بہت اچھا رہے گا آپ کا مہینہ پہلی راسی ہے کمب راسی دوسری راسی ہے میس راسی اور تیسری راسی ہے سنگ راسی اگر ان راسی وں کے پارٹنر آپ کے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ خوشیاں ملنے والے ہیں کوئی بھی دککت والی بات نہیں ہے اور آپ یہ مہینہ بہت ہسی خوشی بتانے والے ہیں بس تھوڑا سا ان کے آلسی پن کو سہن کرنا پڑے گا میری لائف میں یہ خاص کر سہن کرنا پڑے گا تو دوستوں آسا کرتے ہیں آپ کو یہ لیو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر اس چینل پر ماسک وارسک اور دینک لوراسی پھل ملتا یعنی دیلی لیو لائف کی بارے میں بھی آپ کو جانکاری ملتی ہے بہت بہت دھنیواد نمشکار